بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس امید کے ساتھ یہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے رات کے نواز شریف نے جنرل باجوہ کو نشانے پر لے لیا اور ان پر الزمات کی بچھاٹ کر دی عمران خان نے جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہہ ٹالا اور مولانا فضل الرحمن نواز شریف کا کون سا پیغام لے کر آئے ہیں یہ تمام تر تصیلات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومٹس باکس میں اپنی قیمتی عراسے ضرور اکاہ کریں ناظرین حکومت کی بدتمیزیاں اپنے عروج پر ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت نائنٹیز کا دور چاہتے ہیں جس دور میں ان کی اپنی حکومت تھی جس میں قانون بھی ان کی اپنی مرضی کا بنایا جاتا تھا اور فیصلے بھی یہ اپنی مرضی کے مطابق کروا لیتے تھے اور فون کالز پر ہی ججز کو اپنے فیصلے لکھوا لیے جاتے تھے اور یہ اپنی پوری اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بیانیے کو سخت کیسے کرنا ہے اداروں پر تنقید کیسے کرنی ہے اور ان پر چڑھائی کیسے کرنی ہے اور اپنے پرانے بیانیے کو پھر سے ری سٹارٹ کیسے کرنا ہے ناظرین پہلے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف کی اس طرح سے پریپوگنڈا شروع کیا اور ان کے خلاف ٹرینڈ چلوایا نہ صرف ٹرینڈ چلوایا بلکہ اس کو فالو بھی کیا اور عدالت کو بڑے واضح الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں سنایا گیا تو حکومت اپنا راستہ خود بنا لے گی اور یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان کو گن سے اور مختلف سر اٹھانے والے اناثر سے بچانا ہے تو پھر اس سب کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس کو بھی ہٹانا پڑے گا واضح الفاظ میں موجودہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کو تھمکی دی اور اپنی بڑھاس نکالتے ہوئے مزید جے بھی کہا کہ اگر انہوں نے یک طرفہ فیصلے ہی کرنے ہیں تو پھر الیکشن کی بھی ضرورت نہیں حکومت اپنے لادلے عمران خان کو ہی دے دیں نون لیگ اپنی ریڈ لائن کراس کر چکی ہے کیونکہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کیشکیس جو ہے وہ یقینی ہے وہ بوخلاہت کا شکار ہیں اور اسی بوخلاہت میں اور اب عدلیہ کے بعد انہوں نے فوج پر الزمات لگانا شروع کر دیئے ہیں ناظرین آل پھر جس طرح سے نواز شریف نے جنرل باجوا کو کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ان پر الزمات لگانے کی کوشش کی ہے آج پھر یہ الزمات لگا کر نواز شریف نے اپنے گجرن والا جلسے کی یاد تازہ کر دی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی نواز شریف نے جب گجرن والا میں جلسہ کیا تھا تو جنرل فیض اور جنرل باجوا کے اوپر خوب الزمات لگائے تھے اور ان کو خوب خری خری سنائی تھی اور ان پر الزمات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس ساری تباہی کے پیچھے تم ہو آپ لوگوں نے ہی مجھے حکومت سے اتارنے میں مدد کی ہے آج پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں اسی جلسہ کی یاد کو تازہ کیا گیا ہے مشترکہ بیانیاں جاری کیا گیا چار سال میں آپ نے اپنے لادلے یعنی عمران خان نے جو گند ڈالا ہے اس کا الزام ہمارے اوپر نہ ڈالیں اس ملک کی تباہی کا اصل ذمہ دار آپ کا لادلہ ہے اور آج پاکستان کے جو بھی حالات ہیں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے حکومت نے عدلیہ کے بعد آپ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پر رکھ لیا اور آج پھر جنرل باجوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور نواز شریف اقتدار کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اب اپنی پاک فوج کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں نواز شریف صحاب اقتدار کے لالچ میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اپنی عدلیہ اور فوج کے تقدس کو پامال کرنے لگ جائیں اور ان کے خلاف ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں کیونکہ دشمن کا سب سے بڑا منصوبہ یہی ہے کہ پاکستانی فوج کو ان کے خلاف کیا جائے کیونکہ ہماری پاک فوج پوری دنیا میں اپنی بہادری اور جررت کا لوہہ منوا چکی ہے فوج کے خلاف ایسے بیانات دے کے پاکستان میں تصادم کی رہ مزید استوار نہ کریں کیونکہ پاکستانی فوج پاکستانی عوام کا فخر ہے اور باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بیٹی نے بھی فوج پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آپ نے حمزہ شہباز سے وزارت چھین کر ٹرے میں رکھ کر پرویز الہی کو پیش کی ہے کیونکہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا ناظرین مداخلت کی باتیں کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ بھی اس وقت حکومت پر اقتدار پر صرف اور صرف مداخلت کی ہی وجہ سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ناظرین دوسری طرف مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نواز شریف کا پیغام لے کر شہباز شریف کے پاس آئے ہیں اور انہیں مشورہ دیا ہے کہ اسمبلیہ تحلیل کریں مصطفی ہو جائیں اور اب الیکشن کے لیے جائیں لیکن شہباز شریف اس پر راضی نہیں ہوئے لیکن شہباز شریف ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ وزیراعظم کی کرسی کے ساتھ چپک کر پیٹھے ہوئے ہیں اور ناظرین ہمیں اپنی پاکستانی فوج کے اوپر فخر ہے کیونکہ پاک فوج نہ صرف ہماری محافظ ہے بلکہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے اور پاک فوج کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دشمن اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے بان اہت نکے بان اہت نکے بان اہت نکے بان اہت نکے بان